اس وقت اکتوبر کا ماں کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور اس کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں مان گئی ہیں اور اس پر کام کیا جا رہا ہے لیکن کیا واقعی پی ڈی ایم نے ہار مان لی ہے کیونکہ کچھ روز قبل تک تو پی ڈی ایم عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے الگ کرنا چاہتی تھی عمران خان کو ناہل کرنا چاہتی تھی پھر ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اب پیچھے ہٹ رہی ہیں سب سے پہلے تو دوستو یاد رکھیں کہ اس ملک میں طاقت اسی کے پاس ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے بس اس کو ہمت نہیں ہارنی واقعی ساری طاقتیں اس کے آگے جھک جائیں گی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے اور پاکستانی کبھی بھی عمران خان کو ناہل نہیں ہونے دیں گے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کیا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن بھی اس وقت بہت دباؤ میں ہے اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار عمران خان ہوں گے مین اس وقت الیکشن کمیشنر بھی ڈرا ہوا ہے اب ایسے میں بھارتی میڈیا نے یہ ہیڈ لائن چلا دی ہیں کہ پاکستان میں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور بھارت میں خبر آپ کہہ لیں کہ پاکستانی میڈیا سے پہلے بریک ہو جاتی ہے آئی ایس آئی چیف ندیم انجم نے جب آئی ایس آئی چیف ورنا تھا تو پاکستانی میڈیا سے پہلے ہی یہ خبر بھارتی میڈیا میں بریک ہو گئی تھی کہ پاکستان کے آئی ایس آئی چیف اب ندیم انجم ہوں گے تو اب بھارتی میڈیا نے اکتوبر میں الیکشن ہونے کی ہیڈ لائن چلا دی ہے اب بہت جلد پاکستان میں بھی یہ خبر آپ کو سننے میں مل جائے گی کیونکہ رانہ سناولہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں ہم اگلے ہی دن اسلام آباد کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اب دیکھنا ہے کہ عمران خان پی ڈی ایم پر یقین کرتی ہیں یا نہیں کیونکہ پی ڈی ایم بھی ڈری ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نے اسمبلیاں نہ توڑی اور پی ڈی ایم نے توڑ دی پی ڈی ایم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا پتہ عمران خان اسلام آباد میں صرف الیکشنز کروا کر یہ الیکشنز جیت جائیں جبکہ پی ڈی ای بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ کیا پتہ اگر ہم کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں اور یہ اسلام آباد کی توڑی نہ اور صرف پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کروا دیے جائیں